اور یوگی نے آج بہت سخت لہجے میں کچھ لوگوں کو سمجھایا ہے کچھ لوگ دھرم کے نام پر راجنیتی کرتے ہیں کچھ لوگ کیمپس کے نام پر راجنیتی کرتے ہیں کچھ لوگ نارے کے نام پر راجنیتی کرتے ہیں ان سب کو یوگی نے آج ٹوک دیا ہے اور آگے روک لیں گے باقی باتیں اس رپورٹ سے سمجھئے گلتی ایک بار ہوتی ہے تین تین بار نہیں اور جب یہ بار بار ہوتی ہے تو سمجھئے ماملہ گر بڑھ ہے یا ساجش بڑی ہے کچھ ایسا ہی ہوا ہے علیگرد مسلم انورسٹی میں 26 جنوری کو گرتند دیوست کی پریٹ کے بعد ہندوستان زندہ باد کی جگہ مذہبی نارے لگائے گا بس سوال ایک ہے کہ ریپبلک ڈے کا دن ایمیو کیمپس میں مذہبی نارہ کیوں لگا پانچ دن باد پھر سے یہی گینگ ایکٹیو ہوئی ایک فروری کو پھر سے محول گرمانے کی کوشش ہوئی یہ انار اگاہ کے ہر سال ایک اکڑ کی زمین پر دس لاکھ کم آ رہے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے کیمپس میں کئی جگہوں پر بیوادت بی بی سی ڈاکومنٹری کے پوسٹر لگا دیئے گئے جسے سرکار نے بین کیا تھا اس بیوادت ڈاکومنٹری کا کیو آر کوڈ کھولیام باٹا گیا اور دیکھنے کی اپیل کی گئی بس سوال ایک ہے ایمیو میں نفرت بھڑکانے کی کوشش کیوں لیکن ماملہ تباور بڑھ گیا جب تین پھروری کو چھاتر ایک بار پھر کیمپس میں اکٹھا ہوگا وہی ٹیمپلیٹ وہی لائے وہی نارے وہی بیواد مجھہ بھی پوسٹر لگائے گئے اور جمپ کر نارے بازی کیے سوال وہی بار بار ایمیو میں مجھہ بھی بھوال کیوں یہ کوئی مجھہ بھی جلسہ نہیں تھا کیندری وشیویدالے کا کیمپس تھا دیش گرتن تر دیوست منا رہا تھا نارے لگانے والے چھاتر این سی سی کی ڈریس میں تھے جہاں زبان پر ہندوستان زندہ باد ہونا چاہیے تھا وہاں مذہبی نارے لگ رہے تھے ان تمام پترکاروں کو بڑے بڑے سنا ہوگا کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو نارے لگے ہیں اس پہ کسی کو کوئی آپتی ہونی چاہے لیکن سب نے یہ بات یہ کہی کہ جو اوکیزن تھا ریپبلک ڈے کا اوکیزن تھا اس اوکیزن پر اس طریقے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں اور ہم لوگ بھی اسی کو مان کر کے چلے تھے کہ جو اوکیزن تھا اس اوکیزن پر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں اور جو چیزیں ہو گئیں تو بظاہر طور پر ہم لوگوں کو لگا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہوئیں اور اسی لئے ان لوگوں کے خلاف لیا ہے جو لوگ اس وقت پر یہ چیز کرتے ہوئے نظر آئے جہاں تک کہ آپ کل کی بات کرنا ہے کل کا کانٹیکس بالکل الگ ہے وہ ایک اسپیسل ڈے تھا اسپیسل اوکیزن تھا اسپیسل فیسٹیول تھا اور یہ کل ایک جنرل ڈے تھا جنرل چیزیں ہوئی ہیں اس کو اس سے جوڑ کر کے نہیں دیکھا جاتا ہے دوسرے جو نعرے باجی جو لگاتار ہو رہی ہے تو یہ نعرے باجی آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ اب ہو رہی ہے ہم لوگ یہاں لگڑ میں رہتے ہیں اور ہم تین سو پینسل دن اس پرکار کی نعرے باجی دیکھتے ہیں عموبی انتجامیاں پوری طرح سے فیل ہے ایسے لوگوں پر کو کنٹرول کرنے میں یہاں کشمیر سے چھات رہتے ہیں تو وہ کشمیر کے نعرے باجی کرتے ہیں یہاں پر جب آتنک وادیوں کی موت ہوتی ہے تو ان کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ تو تین سو پینسل دن کی ان کی گتوی دیاں ہیں انہی گتوی دیاں میں آج شل رہا ہے واسطوں میں عریقر مسلم یونیورسٹی ایک کنڈی وشویدیالے ہونے کے باوجود بھی ایک مدرشے کی بھاتی چل رہا ہے اور اس میں لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھارت سرکار کے کوئی کانون وہاں چل رہے ہو ایسے استطیقی میں وائس چانسلر کو سوچنا پڑے گا کیوں ہے اس پرد پر بنے رہنے کے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے جھوٹ بولتا ہے عموبی انتجامیاں وہ ان لوگوں نے پروکٹر کو گھاپن دیا ہے پروکٹر کی نجر میں ہیں نوکے سٹوڈینٹس کے سگنیچر ہیں تو وہ لوگ بھاری کیسے ہو گئے نشچت روح سے وہ سارے لڑکے وہی ہیں جو کالیج میں پڑھتے ہیں ناریبا جی کبھی انہوں نے بھارت ماتا کی جے کا نعرہ نہیں لگایا انیس سو بیس سے لے کر آج تک بھی بھارت ماتا کی جے کا نعرہ کہیں لگا ہو اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو کلیپنگ ہو تو پرچارت کرنی چاہیے میں دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں گا آج تک بھارت ماتا کی جے کا نعرہ ایک نہیں لگا آج تک پردان منتری جندہ بات اس کا نعرہ کبھی نہیں لگا آج تک راستپتی جندہ بات اس کا نعرہ کبھی نہیں لگا اور جب نعرہ لگانے والے چھاتر وحد جمعہ کو انوستی نے سسپنٹ کر دیا تو دیش مرودی بی بی سی ڈاکومنٹری کے پوشٹر چپکنے لگے ایسے ہی لوگوں کو یوگی نے چیتاونی دی ہے پیار سے سمجھایا ہے پڑھائی والی جگہ پر پڑھائی ہونی چاہیے راجنیتی نہیں اور نفرت تو کتہ ہی نہیں میری آپ سب سے فیڈ ہو نیچی چھتر میں جو نئے وشو ویتیالے ستافق کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم نے سارے بیلیر سے سرکتا نہیں ہے اس دیٹ کے اندر اپنا نیچی وشو ویتیالے کا ایک ہے اب بھی کنچوز نہیں ہے کہ کسی منتری کا وشو ویتیالے بننا ہے تو اس کے لئے ریلیکسیشن دس اکڑکہ کر لو اور کسی انگرہ بیٹی کو جو اس چھتر میں پیسہ لگانا چاہتا ہے اور کرنا چاہتا ہے اس کے لئے سو اکڑکہ کر لو اب ایسا نہیں ہوگا اب ایک کروستہ بنا دی گئی ہے ایک ایک سب کے لئے لاکھوں ہو گیا اس ایک کے کروستہ ہمارے پاس اچھا انفرسکچر ہو اچھی فیگلٹی ہو اچھی لائٹس ہو دیجٹر لیبریری ہو اور اس پرکار کا ایک ماحول ہم اپنے پیسیو ویتیالے میں دیں لیکن اس بات کو بھی دھیان رکھیں کہ بھارت کی امگلیوں اور آگرسوں سے کہیں بھی کوئی بھٹکاؤ کی نووت نامے پا ہے کوئی بھی ایسے کارے وہاں اس کیمپس کے اطلب نہ ہو جو کسی بھی پرکار کی اپنے بھلیوں اپنے آدرسوں اور راستی ہے تا سے بھپرید کوئی ایک نئی بھارہ کو جنر دیتا ہو اگر اس سامنے ہمارے پیاس ہوں گے تو راج ساسن کے دورہ جو ان لیکسیسن دے جا رہے ہیں جو اتنی شرطہ دینے کا پیاس ہو رہا ہے اس کے بہتر کرنا ہم سب کے سامنے آئیں گے موکہ منتری کو پتا ہے علیگرد انورسٹی میں کیا ہوا ہے اور اب تک کیا ہوتا آیا ہے اسی لیے اس بار یوگی نے کلیر کر دیا ہے لیکن کچھ نیتا ابھی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں جس میں سب سے زیادہ ہائلائٹ میں ہیں سوامی پرساد مور اور ان کو بیک اپ دے رہے ہیں پور موکہ منتری اکلیشیادو علیگرد مسلم انورسٹی میں جو ہو رہا ہے اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں دونوں میں انتر صرف مجھب کا ہے لیکن منشاہ لگ بھگ وہی ہے ایک جگہ پر دھرم کے نام پر نفرت پھیلانے کی ساجش ہو رہی ہے دوسری جگہ دھرم کی نئینی ویاکیا کر ویوات بھڑکا کر ووٹ بٹوڑنے کا جگار سٹ کیا جا رہا ہے یہ بات اس لئے کہہ رہے ہیں کہ سوامی پرساد موریا رکھ نہیں رہے ہیں ان کا ٹیپ ایک بار پھر ہندو دھرم میں شدروں کو لے کر پھل والیوم میں بجا اور تو اور اس بار وہ بابو جگجیون رام پورو راشپتی رامنات کوویند کو بھی لے آئے لیکن سوال یہ ہے کہ اکھلیش یاداؤ چاہتے کیا ہیں یہ سوال اس لئے اٹھ رہا ہے کہ شدر شدر جپنے والے آج برامہ برامہڑ جپنے لگے سماجوادی پارٹی کاریالے پر ایک بار پھر نیا پوسٹر لگایا گیا برامہڑ ناراض نہ ہو جائیں اس لئے اس بار گرو سے کہو ہم برامہڑ ہیں لکھا ہوا ہے اٹھایا ہے یا جو بحث شڑی ہے وہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان سے صدن میں اور صدن میں مکہ منتری سے بہتر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ مکہ منتری جی نہ کہ بل مکہ منتری ہیں بلکہ وہ سادو سنتیوگی بھی ہیں وہ ایک پیٹ سے آتے ہیں ہمیں امید ہے ہمیں امید ہے کہ وہ کم سے کم وہ بتائیں گے جس سے کہ ہمیں جانکاری ہو جائے گی آگر کار ہم لوگ کیا ہیں مدہ نہیں اٹھایا ہے یہ سچائی ہے یہ ہمارے سماج کی پانچ ہزار سال سے پرانی لڑائی ہے کوئی آج کی لڑائی نہیں ہے یہ یہ کوئی لڑائی آج کی نہیں ہے پانچ ہزار سال سے اور سماجوادیوں نے ہمیشہ پریاض کیا اور جو جو یہاں پر جسے بابا صاحب بھیمراہ میڑکر جی تھے ان کا پریاض سا کہ یہ ختم ہو جاتی ورستہ ختم ہو اس طرح کا بھیدواب ختم ہو ڈاکٹر رامل اولیہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ ورستہ ختم ہو اس کی لڑائی ابھی چھوٹینیں لڑائی لگاتار چلے گی اکلیش یادو کو لگتا ہے کہ یادو مسلم سٹھ ہے بس کچھ دلیت گھوٹ اور کچھ اگڑوں کو سٹ کر دینا ہے اور بات بن جانی ہے اسی لیے شدر برامل سب ایک ساتھ چل رہا ہے لیکن یہ جنتا ہے سب جانتی ہے دیکھتی ہے سمجھتی ہے سماجوادی پارٹی کیا کر رہی ہے اسے بھی وہ دیکھ سمجھ رہی ہے اسی بیچ اکلیش یادو آجم خان سے بھی ملے جب سے بی جے پی کے سرکار آئی ہے انیائے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور انیائے چرم سیما پر ہے اور کئی ایسے موقعیں میں آپ کو کنیوچ کا ادھارن دے سکتا ہوں وہاں پر سرکار کے ڈیفٹی سی ایم سی ایم کے مادیم سے لگاتار سمپک رہا وہاں پر بہت سارے بھاتی جنتا پارٹی کے لوگ لگے رہے ایک ہتیا ہوئی اس کے بعد میں نے جلا دیکاریوں کو کہا کہ اگر ہتیا ہوئی ہے اس کے دوشی آپ لوگ ہیں پرساسن ہیں اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ اگر پرساسن صحیح سمیہ پر نیائے دے دے تو گھٹنائیں نہیں ہوں گی پرساسن پورا بھارتی جنتا پارٹی کے سارے پر کام کر رہا ہے اور کئی جنوں میں بھارتی جنتا پارٹی کا پدہ دکاری بن کے کام کر رہے ہیں وہ رامپوروں ہمارے بھگل میں آدھنی آجم خان صاحب بیٹھے ہیں ان پر سب جھوٹے مگد میں لگے ہیں اتنی پریشانی تکلیف اور اس طرح کا نیائے کسی بھی رانتک پریبار کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا جتنا ان کے ساتھ ہوا ہے آج بجب میں آپ سے مل رہا ہوں بات کر رہا ہوں صبح صبح میرے گھر پر ایک پریبار آیا اور روتا ہوا آیا کہ رات میں ان کے پریبار ایک سماجدی پارٹی کے پور میں رہے پرتیاسی اس کو اٹھا لیا ہے پولیس نے میں لکھنو سے چل کر کے بریلی بریلی سے چل کر کے رامپور اور رامپور سے مرادباد تک میں فون ملاتا رہا ہوں لیکن ابھی تک پولیس کپتان کا فون نہیں اٹھا سوچئے اگر پولیس کے عدیقاری بھارتی جنتا پارٹی کے پدہ عدیقاری بن جائیں گے ان سے کیا نیائی کی امید کریں گے آپ سماجوادی پارٹی میں آجم خان مسلموں کا سب سے بڑا چہرہ ہے رام چرتمانس ہندو ہندو کا ٹیپ چالو ہے اور اس بیچ میں آجم خان سے اخلیش کیوں ملے اور آجم خان کے ساتھ انیائی ہوا اس کی دعائی کیوں دینے لگے سمجھنا مشکل نہیں ہے خان اب جب باہر آئے تھے جل سے انہوں نے کہا جب وہ الیکشن ہڑ رہے تھے کہ مجھ پر کیا کیا ظلم نہیں کیے یوگی جی نے کیا ظلم نہیں کیے مودی جی نے کیا ظلم نہیں کیے میں نے یونیورسٹی بنائی میں نے گناہ کر دیا مجھ پر کتاب چوری کا بکری چوری کا یہ الزام مجھ پر لگائے گئے اور یہ کہتے کہتے لگ بھگ وہ وہاں سے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جو تکلیفیں میں نے جھیلی ہیں یہ کسی کو کوئی بھگوان کسی کو نہ دکھائے دیکھیں مجھے پرسندتا ہے کہ ان کا بھگوان میں بسواس ہو گیا ہے لیکن واسطوں میں جس پرکار کی راجکتہ رام فر میں تھی رام پور کی جنتہ اس کا جواب دیکھ چکی ہے اب یہ حالی میں بدان سوا چناؤں میں اس سے پہلے لوگ سوا چناؤں میں اور یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ پبلک کتنا پیڑی توہاں پر تھی اور کیسے اس کا موہ دبایا گیا تھا میں بنندن کروں گا رام پور کی جنتہ کو کہ انتطہ وہاں اس سے مکتو ہو کر کے بکاس کے اس موڈل میں جو بنا بہد بھاو کے ہر طبقے کو دینے کا کارے ہو رہا اس تک آج اس نے بہت سکارت مک بھاو کے ساتھ آگے بڑھی ہے اور پردان منتری موڈی جی کے سب کا ساتھ سب کے بکاس کے موڈل کو اس نے آگے کار کیا وہی کہتے ہیں کہ رام پور میں پہلے پچاس پرسنٹ سے زیادہ مسلم آبادی لوگ پہلے آج چرے پڑھا گیا رہے بی جے پی سیٹ کہہ جیت کی پھر انہوں نے کہا یہاں ووٹی نہیں ڈالنے دیا بی جے پی نے کسی کو آزم خان اس لیے جو رام پور صدر کی سیٹ کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں بیریکیڈ لگا دیا مسلم علاقوں میں لوگ باہر ہی نہیں نکل پائے پولیس کھڑی تھی دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے تو ووٹنگ پرسنٹیج مجھے لگتا ہے کہ ہندو اور مسلم کا لگ بھگ لگ بھگ برابر کا ہے وہاں پر اور جب مسلم ہی نہیں دینا چاہتے ہیں دیکھیں وہاں کے سب سے پرانے لگ بھگ ڈھائی سو ورس پرانے ایک مدرسے کو انہوں نے بند کروا کر کے اس کے ساتھ جس پرکار کا بیوار کیا تھا وہاں کی جو پراشین پانڈولیپیاں تھیں ان کے ساتھ جو بیوار کیا تھا یہ انار اگا کے ہر سال ایک ایکڑ کی زمین پر دس لاکھ کمارہے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے رجا لائبریری کے ساتھ جو ایک ایتھیاسک دھروور ہے اس کے ساتھ جس پرکار کا بیوار کیا تھا جوہر بشوہ دیالے کے نام پر جس پرکار سے گریبوں کی دلیتوں کی کمجور طبقے کی مسلمانوں کی جمینوں کو قبضہ کیا تھا یہ سب کے سامنے کو دھارن ہے کیسے اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہوا ہے اور یہ تو وہی سب لوگ بولتے ہیں آج وہاں پر سرکاری لائنڈ کو جبردستی آبنٹیت کر کے وہاں ایک ریسر سینٹر کی روپ میں لی جاتی ہے لیکن اس میں ایک پبلک سکول اپنی چلائی جاتی ہے کیا دیکھا رہے ہیں آپ کو پبلک سکول چلانے کا آب سرکاری لائنڈ کو جس دیسے سے لے رہے ہیں آبنٹیت کر رہے ہیں آب وہی کارے اس پہ کریے بہت ساری چیزیں وہاں پہ بہت گلت ہو رہی تھی اور یہ جو کاروائی جو بھی چیزیں سامنے آئے وہی ہی کے پیڑیتوں نے اس کے خلاب مقدمہ درج کروایا ہے سرکار اس میں کہیں بھی نہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر